بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پاکستان اور میں ہوں آپ کا حوث دانیال چودری آج ہم جسٹرک گجنوالا کے ایک تاریخی شہر شہر سولنگر میں موجود ہیں آج ہمارے ساتھ نہایتی قابل رشت قابل بیان نوجوان ایک ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی کم عمری میں بہت ہی نہایت اہم معاملات کو سرانجام دیا اور اپنے چھوٹے نہیں بلکہ بڑے ہونے کا سپوت ادا کیا یہاں حمزہ علی میرے ساتھ موجود ہیں جن کا تلق شہر سولنگر کے ترہی شہر سے ہے انہوں نے نہایتی کم عمری میں دیئے کا اندھان پاس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی آرام خارتوں سے خیزیاب بھی ہیں انہوں نے دیئے کے اندھان کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ میں بہت ہی آلام خارت رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایلمونیم سٹینلیس سٹین کے ایک عالی کاریگر مانے جاتے ہیں شہر سولنگر میں نہیں بلکہ اردگرد کے گاؤں میں شہروں میں ان کی ایک اپنی پہچان ہے اور آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حمزہ علی جو کہ شہر سولنگر کے تریحی شہر سے بلان کرتے ہیں انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے نوجوانوں میں انہوں نے ایسا شعور بخشایا ہے کہ کرکٹ کو وہ اپنے اپ لیور پر لے کے آئیں اور کرکٹ کے میدانوں کو روشن کریں کرکٹ کے میدانوں کو آباد کریں ان کی جو سوینگ بالنگ ہے یہ ایک سپن بالر بھی ہے ان کی بالنگ بہت ہی اچھی اور بہت ہی قابل دیل قابل رشک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بیٹنگ میں بھی شاید فریدی کو لائے کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے بھی اس کے علاوہ ان کے کون سے فیورٹ کھلا رہی ہیں تو ان سے جانتے ہیں انہوں نے کام ہموری میں کیسے بھی ایک امتحان پاس کیا ہے اس سے آگے ان کا کیا پلان ہے اور یہ کرکٹ کی دنیا میں کیسے انہوں نے انقلاب برپا کیا اور اس کے علاوہ کس طرح انہوں نے سپن بالنگ کا جیدو جگایا اور ان کے فیورٹ بالر کون سے ہیں فیورٹ بیٹسمنٹ کون سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے فیوچر پلان کیا ہے انہوں نے سٹینلیس ٹیل ہرمونیم میں کس طرح مارتحاصل کی ڈرائنگ کے بے مثال بادشاق کیسے بنے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں حمزہ علی سے جی حمزہ علی ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح آپ نے جو ہے ناکام ہموری میں بھی ایک امتحان باز کیا اور آپ کا آگے چل کر سڑھی کے حوالے سے کیا لوگوں کو پیغام ہے اور آپ آگے فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا یا پھر جو انا وادن کی ڈانٹھر نے آپ کو سٹڈی کی طرف راگوک کا دیا یا شروع سے آپ مہین کی تھے جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں ان کا دانیل بھائی کا جو ہمارے پاس آئے ہمارے انٹرویو دیا تو سب سے پہلے میں نے آئی ٹھیک دوزہ پندرہ میں میں نے میٹر کا انتحان پاس کیا تھا تو میٹر کا انتحان پاس کرنے کے بعد مجھے تقریباً دو اڈائیمہ میں پا رہی تھا گھاری تھا تو میرے بابا جان جو کہ ان کی شاپس ہیں ایلمنیم کی ویڈلنگ کی سٹیٹ تو میں گھاری رہتا تھا تو وہ گھار آکے مجھے کہتے تھے کہ میں جتنے دن فارغ ہوں آپ شاپ پہ فوکس کرو ان کا ایک شوق یہ بھی تھا کہ شاپ پہ فوکس کریں اور دوسرا شوق تھا کہ سٹڈی پہ فوکس کریں تو پہلے تو میں کافی کنفیوز ہو جاتا تھا کہ پہ سٹڈی پہ فوکس کروں کہ شاپ پہ فوکس کروں تو جب ایسا ایسا میں نے باہت جانا شاپ پہ جانا شروع کیا مطلب تھوڑی تھوڑی سمجھانے لگ گی پھر ادھر انٹرمیڈیٹ کا جو ہے کیا کہتے ہیں امتحان پاس کیا تو امتحان پاس کرنے کے بعد پھر اس کی کام کی بھی سمجھ آگی تو ساتھ میں نے بابا سے پوچھا کہ آپ نہ تھے کہ مجھے فرسٹ ہیئر میں مجھے فرسٹ ہیئر میں تو میں ساتھ اپنے ایڈیوکیشن پر دارے رکھوں گا اور آپ کام وہ بھی مجھے فوکس کروں گا دونوں چیزیں میں اس طریقے سے آپ انتصال انجام دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے فرسٹ ہیئر میں بھی ایڈیوکیشن لے لی آپ کو کام بھی فوکس کرنا شروع گراتی ہے ناکر میں سٹڈی کرتا تھا اور ڈیئر ٹائم ہے مطلب لڑکے ہوتے ساتھ ان کے ساتھ ملکے مطلب لڑکے ہوتا تھا ساتھ لیکن کام بھی جاری رکھتے تھے ٹھیک ہے تو جو جو وقت گزرتا گیا سلولی سلولی میں مجھے اس کام پر زیادہ فوکس دینا پڑ گیا سٹڈی پر بھی دیتا تھا لیکن وہ نائٹ کو ہوتا تھا تھوڑا سراب مطلب تو جو جو وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ سٹڈی بھی سی جاری مطلب رہا ہاتھ کو سٹڈی نہ کرتا تھا دن ٹائم میں کام کرتا تھا تو اسٹا اسٹا میں نے اور دیارہ محنت کرنے شروع کرتی ٹھیک ہے مطلب شاپ پر زیادہ فوکس ہونے لگے سٹڈی پر کام ہونے لگا تھا تو بابا نے بلا کہ آپ ایسے کریں گے سٹڈی پر زیادہ فوکس لیں ٹھیک ہے کام پر پھر میں سنبھا دوں گا سارا تو پھر دقریبا جب میں نے پسٹیا کہتے ہیں ناظرین جان چکے ہیں آپ نے کس طرح بی ایتا اپنی تلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آگے چال کا فیوچر کو لے کر کیا پلان ہے فیوچر کے بارے میں ناظرین کو بتائیے فیوچر کا پلان تو بابا کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکیلا گناہ بیٹا ہے تو یہ ایک ہائی کلاس کا بینس مین بنے ٹھیک ہے تو میرے کی پوری خوشش ہے کہ میں اپنے بابا کی خواہش پوری کروں انشاءاللہ مجھے پکیوں میں یہ دیدہ کے گارے میں کہ میں جلدی نہ ان کی خواہش پوری کروں گا کیونکہ میں نے آگے بی اے کے بعد ایم اے کی تحرے شروع کر دیا ہے کون سے سبجیکٹ میں کھریں گے ایم اے یا کی بتائی جی مطلب سبجیکٹ آمی ہے جو پیدا بی اے میں کیا سمپن پر کو جی جیسا کہ ناظرین جاوجن چکے ہیں دنس طرح آپ نے بی اے تاکہ آپ نے سرگرمیاں اور ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی فوکس کرتے رہے اور ایک اعلیٰ مہارہ یافتہ کاریگر بانگے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ یہ مکمل جو آپ نے سٹینلیس ٹیل ارمونیم کے کام کتنے سال تک مہارتہ اصل کر لی اور ساتھ ساتھ اپنی ایڈوکیشنل سسٹم کے بارے میں بتائیے گا کہ فیوٹر میں آپ کا کیا پلائینا ہے فیوٹر میں آپ ایم ایک سے ساتھ کون سا سبجیکٹ رکھیں گے اور کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں جی میں ایم اے کے ساتھ ایم اے انگلیس جو ہے وہ سبجیکٹ جارے رکھوں گا تو کام کی بات اگر کام میں نے اپنی کوشش کر کے اپنا ذہن تک مطلب طاقت لگا کے میں نے چھے ماہ میں کمپلیٹ کر لیا چھے ماہ میں چھے ماہ میں کمپلیٹ کر لیا تو اس کے ساتھ کام کے ساتھ ایکسپیرینس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اگر جتنے در ایکسپیرینس نہ ہو تو اس کام کا کوئی پیدا ہے تو جس کے لئے مجھے نہ ٹوئیرس جو ہے نہ ہو کام میں لگانے پڑے ہیں ٹھیک ہے تو اب حالہ الحمدللہ جس طرح کا بھی کام ہو الوینیم کا سٹیل کا جس طرح کا بھی ہو وہ ہینڈل کر لیتا ہوں جیسا کہ ہم نے یہ لوگوں سے بھی سنا اور آپ کے والدین نے بھی بتایا دوستوں نے بھی بتایا کہ قسم نے بھی آپ کے بتایا کہ جیسی گاڑی شہسور لگر میں حمزہ نہیں چلاتے ہیں بیسی گاڑی اللہ مہارت سے کوئی نہیں چلا سکتا آپ نے گاڑی کی بھی اس ساتھ میں کیسے یہ سب کچھ سے کر لیا سٹیڈی بھی الوینیم کا کام بھی کرکٹ کا بھی آپ کو شوقتہ ہو آج یہ چل کر ناظرین کو بتائیں گے یہ گاڑی کا آپ نے اللہ مہارت سے درائیونگ کرتے ہیں یہ کیسے سکھ لیا کونس کونسی گاڑی جو ہے نا آپ چلا آسف تھے جو جی وہ پٹھائی کا اور کام کا کہ خواہش اببو کی سی اور جو میری خوابی سی میرا مشکلہ تھا وہ میری ڈرائیونگ تھا مجھے بہت شوق تھا اس کام ٹھیک ہے تو میرا دل کرتا تھا میرا دل کرتا تھا کہ 24 آفرزنہ میں درائیونگ ہی کروں مطلب اتنا شوق تھا دل میں ٹھیک ہے تو کوئی بھی کام وہ شوق سے ہوتا ہے شوق کے بینہ کوئی کام نہیں کمپلیٹ ہوتا نہیں impossible ہے تو الحمدللہ پہلے میں نے آہستہ آہستہ سلوڑی سلوڑی میں نے ڈرائیونگ سینٹر میں تھوڑا سا ٹائنگل رہا ٹھیک ہے ڈرائیونگ سینٹر کے پاس میرے چارچ میں جو بھی فوت ہو ان کے پاس سے گاڑی وہ سٹرائی دیں مطلب آہستہ آہستہ سوڑی سوڑی کون سے گاڑی چلاتے رہے ہیں مطلب جیلائی بھی آہستہ دوسری جون سے بھی گاڑی چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی مسئلہ چلاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں جہاں بھی جاتے تھے میرے ساتھ لے جاتے تھے ٹھیک ہے جہاں بھی جانا ساتھ لے جانا آپ نے کام نمری میں بہت سی اچھی محافتوں کے ساتھ ساتھ اپنی قلیم کو بھی جاری رکھا یقین کام نمری میں ایسا کرنا ناممکن ہے لیکن ہمارے شہر سہول لگر کی اور جس سے گجرام والا ویسے بھی ایک تریحی شہر سہول لگر بھی تریحی شہر ایک اعلا مسار بن کر رہے ہیں میں اپنے سہستدانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اپنے جو اعلا عددوں پر فائز ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی سپورٹ حاصل ہو حکومتی لحظت پر آپ کا اچھا یہ بتائیں کہ جو ہے نا آپ کا ریائکٹ کرتے ہیں اور نہ پین شرٹ پہنتے ہیں آپ سمپل سے سادھ لباس میں رہتے ہیں آپ کیا آپ کا شوق نہیں ہے یا آپ کا دل نہیں یا ویسی سادگی پسند ہے یہ بھی ناظر ہمت آئیے الحمدلللہ حوائے شراب میں ساری پوری آسکتا ہوں جس طرح آگے ہوں الحمدلللہ اللہ بڑا شکر ہے لیکن سادگی پسند ہے احلال احلوس محبت مسلمان آپ میں کہتے ہیں بھائی بھائی ہیں اور جو بھائی بھائی ساتھ آئی شعب میں سنتا نہیں ہوں لیکن وہ سنتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس طرح ہے مانشا اللہ حلوس ہے اس میں بڑی دار کردگی کسی طرح کوئی بیٹ کریکٹر نہیں ہے تو پھر اگر معاشرے کے بعد آجائے تو معاشرے میں جس طرح کب انسان ہو جتنی مجلدہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق مدد بھی کرتا ہوں جتنی طاقت دی ہے تو اس کے بعد کوئی بھی نیکی والا کام کیا کہتے ہے اوبر ایکٹنگ نہیں ہوتی بللکل سیمپل بات ہوتا ہے ساتھ کی ملے پسند ہے اور اگر ملیج شادی کرنے تو ملیج جو ہو ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اتنے کام بھی کی جاری رکھی جتنی تریف کی جائے اتنی کم ہے اور آپ نے بہترین نشائیہ کا بماری احتمال کیا ہم شکر بزار آپ کے ساتھ ساتھ آپ بتاتے چلیں کہ جس طرح آپ نے کرکڑ کے مدان میں دھوم چاریس وقت شہر رسول رغمین علی پر چکھا احمد نگر کلاس ونی تارڑ اور جتنے میردو گردو ماں کے جو گاؤں ہیں اچھے اپنے عام کیا بھول بھول جاتے ہیں کھین کے رئیے اچھے عاد ہو در آیا اس طرح کے بارے لوگوں بتائیے کہ اس طرح آپ نے کچھ 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 مطلب ہر انسان جو برید میرد کیا کچھ 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 چھ جن پاری دن خاص مطلب سالرہ دن اپنے اپنے ہی ہو دند بیان پیغ سجی بیان پیغ کچھ میرد خاص کچھ کچھ دن کچھ بیان چیز خلا دن رئی دوست اسے گھر آپ سارے ملکے کے لئے ہیں کیا پر شروع داتی ہے کہ میں ٹیک میٹا مشہورت ہے پھر اسے وہ سب سے فیوریت تھا شاید فریقی ٹھیک ہے اس کی باولنگ بھی اچھی ہے بینٹنگ بھی اچھی ہے ٹھیک ہے اسے دیکھتے تھے اور جو آپ کی سپین باولنگ ہے وہ بہت اچھی ہے وہ آپ کس کو اپنا رائیڈل مانتے ہیں وہ بابراز میں وہ باولنگ کے لئے آس سے پوچھنا جا رہا ہوں باولنگ کے لئے آس سے مطلب شاید فریقی ہیں شاید فریقی ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ٹرین کرتے ہیں وہ ایک چیون بزاتے ہیں وہ چیز سے ایک رام سے جاتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں وہ پھر خودتی خود پاہ ٹرائے کرنے کے بعد مطلب چیننگ آجاتے ہیں مطلب ساری والی بارسکین ہو جاتے ہیں ہم اس کے لئے شکر بزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت بھی دیا اور مزید ہی ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو آپ کے ساتھ بنائیں گے اس کے لئے ہم آپ کی ڈرائیو بھی دیکھیں گے اس کی ویڈیو بھی ناظرین کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سپین والنگ اور آپ اچھے آر اڑا رہے ہیں وہ بھی آپ کی بیٹنگ بھی چیک کریں گے اور ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ جس طرح سیل ارمونی ہوں گے اچھے کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ارمونی ہوں پر بھی چیز لائیں گے اور آپ کو بھی لوگوں بتائیں گے اور آپ کے ماشاءاللہ سٹیڈی کی لحاظ سے لوگوں کو ڈگریڈ کر رہا بھی چیک کروائیں گے اور انشاءاللہ آپ نے دوسرا اپنا جو بھی آپ شہر سرودنگر کے شہر میں راہ کر ایک چھوٹے سے شہر میں اتنی زیادہ ترقی کی ہے لوگوں کو آپ ہر نوجوان کو کیا پیراؤں دینا چاہتے ہیں یہ شہر باظ میں پہلے قصد ہے اس کا پہلا نام راہ کرتا ہے اس کے بعد سکتے ہیں یہ ایک ترقی ہے یہ ترقی ہے ترقی شہر ماننا جاتا ہے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایک مسئل کریں اپنا فیوچر اپنانے کی طرف میں آج کا جو مسئل فیال حاصل لڑکوں کی فوجیہ ہی ہے ہماری قرار پہنڈ ہو یہ مسئلہ کامل ہے چھوٹی سی ایج میں لڑکیں مطلب بالن ہوتے ہیں وہ پہلے یہ سوچتے ہیں فج کے ایڈیو پناہ آلی ہیں انسٹا کے ایڈیو پناہ آلی ہیں تو اسل ویڈیا پہ زیادہ ہے اس کام میں تو میرے یہ پیغام ہے کہ اس کام کی طرف ہم تروجہ دیں اپنا فیوچر کی طرف تروجہ دیں اپنے ماں پاپ کی طرف تروجہ دیں انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے ہمیں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں والدین تو نہایت ہماری اہمیت کے حامل ہے کیونکہ انہوں نے ایک ذریعہ بنے ہیں ہمارا دنیا میں آنے کے والدین کی جتنی بھی انسان کارلے سلوک وہ کام ہے قرآن میں بھی آنا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت برمایا کہ اپنے والدین کو فتکنا تو والدین کے ساتھ جتنا انسان نرنی سے پیش ہے جتنا حلال کے ساتھ پیش ہے اتنا انسان کا میار بلاند ہوتا ہے آپ پیسے ہی نہیں ترقی مل گئے آپ سوچیں آپ نے اپنے ٹیلنٹ کے سب کچھ کیا ہے یقین ہے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ترہی شہر حصول اگر ہم اس میں جو ترہی مقامات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ایک سوڈیو میں انشاءاللہ بھٹکے بھٹکے دیکھیں گے انشاءاللہ بہت مزہد ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت ہم شکر بدا آ رہے ہیں آپ کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ